بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ادنان رضا فوڈ سیکریٹس تو ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا ولوگ ہے الحمدللہ بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ولوگ میں ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھانے والے ہیں تو پہلے بھی میں ہر ولوگ میں یہی کہتا ہوں لیکن آج کچھ آپ کو نیا دکھاؤں گا آج میں آپ کو کچھ جو دکھاؤں گا وہ آپ کو دیکھ لینا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بڑا ہی انٹرسٹنگ سا ولوگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو تو چلتے ہیں ہم آج کے اچھے سے پیارے سے بلوگ کی طرف آئیے چلتے ہیں جی پرینڈ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو یہ ڈرس پہنا ہوا ہے یہ مجھے کیسا لگ رہا ہے کافی لوگ نے مجھے کہا ہے کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ آپ کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ ڈرس مجھے کیسا لگ رہا ہے تو فینڈز گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے آج جمعہ کا دن ہے اور گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے پچھلے پانچ چھے دن سے شام کو لگتار آنڈی آ رہی ہے تو تیز ہوایں چلتی ہیں بارش تو نہیں آتی یہاں پہ لیکن آنڈی ضرور آتی ہے تیز ہوا ضرور چلتی ہے لیکن دوپہر کو اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی تیز دھوپ کے میں بس کیا بتاؤں تو فرینڈز اتنی گرمی میں ہم اپنا خیال اچھے سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ انسان جو بھی ہے آپ کو خود کو سردی اور گرمی میں بچا سکتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ ہمیں پرندوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے پرندوں کا بلکل خاص خیال رکھنا چاہیے جو گرمی میں ان کو ہم دانا کھانا پانی ان کے لئے ضرور ہمیں چھت پہ رکھنا چاہیے میں کیونکہ اس وقت چھت پہ ہوں تو آگے سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے ویڈیو تو فرینڈز جاگو میں میں نے پانی لے لیا ہے تھنڈا پانی ہے کیونکہ ہم آگر تھنڈا پیتے ہیں تو پرندوں کے لئے بھی ہم تھنڈا پانی ہی رکھیں گے اس کو میں فیل رکھ دوں گا ادھر فیلحال کے لئے اور وہ ایکچولی پہلے کا پانی پڑا ہوا تھا وہ کافی دنوں کا خراب تھا اس لئے اب میں پانی جو ہے وہ نیا ڈالوں گا اس میں بلکہ پہلے میں اس کو اوپر رکھ دیتا ہوں اسی نکر میں اور اب میں اپنا اٹھاؤں گا جگ جگ اٹھا کے دیکھو مجھے پرندوں کی کافی آوازیں بھی آنے لگ چکی ہیں تو انشاءاللہ پرندیں جو ہے یہاں پر بہت سے آئیں گے تو اب میں اس میں پانی جو ہے وہ ڈال دوں گا پانی جو ہے وہ میں نے فل کر دیا ہے تو اب میں شام کے ٹائم یہاں پہ روٹی کے ٹکڑے دانے چاول چینی سب کچھ اسی میں ڈال دوں گا یا کچھ تھوڑا بہت سائٹ پی بھی رکھ دوں گا تاکہ وہ بھی کھا سکیں اور پانی بھی پی سکیں اور کافی سارا انجوائے کر سکیں تو آپ بھی یہاں ضرور کریں بلکل ضرور کریں یہ بہت فائدہ ہے ہمارے لئے اور پرندوں کے لئے سواب جو ہے وہ اپنی جگہ فائدہ اپنی جگہ اچھا کام ہے آپ ضرور کریں تو اب باریتی ہے مکان کی ہمارے مکان ماشاءاللہ جس حد تک بن چکے ہیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ مکان کتنے بنے ہیں تو ماشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پوری ویڈیو مطلب پوری چیزیں دکھانے کے لئے تو ویڈیو چاہے لمبی ہو جائے لیکن آج کیا ویڈاو جو ہے ہمارا بڑا ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ ہمارا مکان کیسے بنے ہیں کتنے بنے ہیں کیا سین ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو فرنٹس یہاں سے ہم دیکھیں گے کم کام جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہے اور یہاں پہ برامدے میں بھی فرش کچھ لگ چکا ہے باقی کچھ لگنا ہے سیڑیاں جو ہے یہ بھی رہ چکی ہیں اور سائیڈوں پہ اگر ہم دیکھیں تو پلستر کا کام جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے پلستر جو ہے وہ سارا ہو چکا ہے یہ ہم نے اس روم کے ساتھ اٹیچ واشروم بنایا تھا یہ واشروم ہے اور اندر چل کے دیکھیں تو اندھیرہ ہے ویڈیو صاف نہیں آری لیکن ابھی اس میں سمان پڑا ہے یہ ہمارا جنگ کموڈ ہے جو کہ اسی واشروم میں لگنا ہے اور یہ ہے ہمارا سٹور روم روم سمجھ لیں یا سٹور روم سمجھ لیں لیکن ہم نے اس کو سٹور روم ہی بنایا ہے یہ ونڈو ہے باہر کی باہر سے اگر باہر دیکھیں تو بڑا ہی زبردست اور خوبصورت ہے تو ایک کمرہ آ جاتا ہے یہ یہ بھی اسی طرح کے ونڈو ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی فارش بہت ہی خوبصورت لگ جوکا ہے بجلی کا کام وہ بھی اتنا اس حد تک ہو چکا ہے مطلب انڈرگرونڈ وائرنگ وہ ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچن یہ ہے جناب کچن 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 کا کام تقریباً ہو چکا ہے سلف جو ہے وہ بھی لگ چکی ہے پانی والا سسٹم کی پانی کی وائرنگ جو ہے وہ بھی انڈرگرونڈ ہو چکی ہے بجلی کی بھی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ پلیٹوں کا کام ہونا ہے اس لئے یہاں پہ چھریاں لگا دیں گے تو یہ ہے جناب کچن کچن میں بھی چھوٹی سی وہ لگائی ہو یہ بندو کھولی یہاں سے بھی باہر نظارہ کرتے ہیں تو کام جیتا ہو چکا تھا میں نے آپ کو دکھا دیا بھائیں گے باری آتی ہے اب باری آئے گی سوری آئی نہیں ہے ابھی تقریبا تقریبا دس دن کا کام رہ چکا ہے دس دن کا جب کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد باری آئے گی پینٹ کی تو پینٹ کیسا کروانا ہے کس کلر میں کروانا ہے یہ میں پوچھوں گا آپ سب سے تو آپ مجھے کمیٹ بوکس میں بتائیں گے کہ پورے گھر کا پینٹ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کس کلر میں ہونا چاہیے تو کیچن کا کیا سین کرنا چاہیے کیونکہ ابھی پینٹ کوئی بھی نہیں کروایا کہیں بھی نہیں کروایا آنے قریب انشاءاللہ سسٹم جو ہے وہ اوکی ہو جائے گا تو آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت بہت اچھی لگے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا تو اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی چیزیں دکھاؤں گا بہت پیاری پیاری چیزیں ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے انشاءاللہ تو اتنا رضا کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے بلوگ میں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ دھیر سارا پیار دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ نگے بان